اور اگر ممبئی کی بات کرے تو ممبئی کرونا کے سب سے ڈینجرس زون میں ہے جہاں کرونا کا معاملہ خطرناک لیول پر پہنچ گیا ہے اب کرونا کا خطرہ ممبئی کے آثر روڈ جیل تک پہنچ گیا ہے ممبئی کی یہ جیل کرونا کی چپیٹ میں آ چکے ہیں یہاں سیونٹی سیون قیدی ستتر قیدی اور چھبیس جیل سٹاف کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں کرونا مریض ملنے کے بعد آثر روڈ جیل ممبئی کا ٹاپ ہاتھ سپاٹ بن گیا ہے ممبئی کے آرثر روڈ جیل میں جیل کروچاریوں کے پوزیٹیو ہونے کے بعد میں جیل کے بگل میں ہی موجود جو کروچاریوں کا آواز ہے وہاں پر رہنے والے پریوار بھی چنتی تھے ہمارے ساتھ میں یہاں پر اس آواز میں رہنے والے تمام لوگ موجود ہیں آخر ان کی کیا چنتہ ہے کس وجہ سے یہ چنتی تھے ہم ان سے بات بھی کریں گے جاننے کی کوسس کریں گے آخر ان کی سمسیاں کیا ہے آپ دیکھئے بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں یہاں عمارت سے نکل کر باہر کھڑے ہیں اور یہ اس بات کی مانگ کر رہے ہیں کہ اگر جو کرمچاری جیل میں کام کرتے تھے اگر وہ پوزیٹیو پائے گئے ہیں تو یہاں ان کے بھی سنکرمڑ کا خطرہ بنا ہوا ہے ایسی استطی میں مہانگر پالیکہ کو یہاں پر بھی آ کر اگر اس عمارت کو سینٹائز کیا جانا چاہیے لوگوں کا چیک اپ کیا جانا چاہیے اور جن لوگوں کا چیک اپ ہوا ہے ان کی ریپورٹ مانگر پالیکہ نے سمیہ پر نہیں دیئے تو آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کچھ لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ میں بڑی سنکھا میں مائلائیں نکل کر آئی ہیں جو کہیں نہ کہیں پریشان ہیں ہم لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں سر یہ جانا چاہیں گے کیا نام ہے آپ کا اور آپ لوگوں کی سمجھ سے ہے کس بات سے آپ لوگ چھلتی ہیں میرے نام وشال جادہ ہے میرے فادر کا پرسو سے ٹیسٹ ہوا ہے ریپورٹ کتنے دن میں آتے ہیں آپ کو معلوم ہے رہے گا زیادہ زیادہ ایک دن ابھی تو ان کا ریپورٹ نہیں ہے ہمارا گھر کا سائز دیکھا آپ جا کے سوشل ڈیسٹنس کا کچھ بھی فالو نہیں ہو رہا ہے سائز ایک نام اتنا چھوٹا ہے ایک مطلب ادھر کھڑا رہا ہے دو آدمی نے سوشل ڈیسٹنس فالو کیا نا تب ہی جاگا نہیں رہے گی اتنی کم ہیں تازی کا ٹیسٹ ہوا لیکن ریپورٹ ابھی تک نہیں دی گئی ہے کلوز کانٹیکٹ میں تھے یہاں پر کچھ میلے ہیں ان سے بات کریں گے میڈم آپ کے جو پتی ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں جیل میں اور آپ لوگوں کس بات کی چندہ کیا پریشانی ہے اندر ہمارے بھی کرمچاری ہے لیکن اندر جو پوزیٹیو آئے ہمارے بھی رہے تو ہمارا یہ ہے کہ کل جو ٹیسٹ ہوا ہے ابھی تو ان کا ریپورٹ آیا نہیں اور ابھی جو انہوں نے لیڈیس کے لیے فیمیلی کے لیے جو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجے وہ بول رہے ہیں جن کا جو پوزیٹیو آیا ہے ان کا ہی ٹیسٹ ہوگا جب ان کا ہی ریپورٹ آیا ہے تو ہمارا پر کپ کریں گے ریپورٹی نے آیا نا دو دن ہو گئے چیک کر کے ریپورٹ کیوں نے دیا ہے تم ریپورٹ دو نا سب چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے تو فیملی کے سیپٹی کرنے ملتا ہے نا انہوں نے پہلے فیملی کا جاؤ چھوڑ گیا ہو دیکھئے تمام کرمچاریوں کے جو پریوار ہے بہت چنتی تھے درسل چونکہ جیل کرمچاریوں کی ریپورٹ پوجیٹیو آئی تو ایسے میں ظاہر بات ہے کہ یہاں پر جو لوگ ساٹھ پریوار رہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کلوز پانٹیکٹ میں آتے ہیں اور جو کرمچاری وہاں کام کرتے ہیں وہ تو نشی طور پر قیدیوں کے اور باقی کرمچاریوں کے سمپرک میں آتے ہیں ایسے میں ان کا چنتہ میں ڈوبنا واضب ہے اور کرمچاری اب اس بات کی مانگ پر اڑے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ریپورٹ تو دے دی گئی لیکن کافی ایسے لوگ ہیں جن کی ریپورٹ نہیں آئی ہے تین دن ہو گئے بہتر گھنٹے بیچ جانے کے بعد بھی عامومن مہانگر پالی کا دورہ جو چیک اپ کرائے جاتا ہے اس چیک اپ کے لگ بگ چوبیس گھنٹے کے اندر ریپورٹ آ جانی چاہیے کیمرامن سنیل کنکریال کے ساتھ راجیب سنگھ انڈیا ٹی وی ممبئی آئی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ممبئی کا آرثر روڈ جیل ٹاپ سپوٹ کیسے بنا کرونا کا تو یہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ایک کک جو تھا وہاں پر آرثر روڈ جیل میں وہ سنکرمت ہوا کک سے جیل کے ایک بیرک میں یہ پورا سنکرمن پہنچا اور پھر جانچ کی گئی ستتر جو قیدی ہیں وہ پوزیٹیو پائے گئے اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ ستتر قیدیوں کے علاوہ بیرک میں جو تینات تھے چھبیس جیل کا جو سٹاف تھا وہ بھی سنکرمت ہو گیا اب انہیں الگ لگ ہسپٹلز میں یعنی جی ٹی ہسپٹل سینٹ جوج ہسپٹل یہاں پر علاج کے لئے بھیجا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کک کی وجہ سے ستتر لوگ یعنی قیدی اس کے علاوہ چھبیس ستاف سنکرمت ہو گئے اس بیج مہاراش کے گریہ منتری نے کہا ہے کہ اب سبھی پوزیٹیو لوگوں کو آئیسولیشن میں بھیج دیا گیا ہے ممبئی کے آرثوروڈ جیل میں جہاں پہ قریباً اٹھائیس سو قیدی اس جیل میں ہیں اس جیل کے ایک بیرک میں کورونا کا سنکرمن پایا گیا اس جیل کے سبھی قیدیوں کی اور وہاں پہ تینات سبھی پولیس لوگوں کی وہاں پہ میڈیکل جارج کروائی گئی اس میں ستتر قیدی اور چھبیس پولیس کرمچاری اس میں پوزیٹیو پائے گئے ان کے آگے کے علاج کیلئے ان کو سینٹ جارج ہاسپٹل میں بھردی کرنی کی پرکلیا چالو ہو گئی ہے ویسے ممبئی جہاں کورونا کا خطرہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے ممبئی میں پچھلے ایک دن میں ہر گھنٹے ایک مریض کی موت ہوئی ہے اسی ممبئی کے سائن اسپتال سے کورونا پوزیٹیو پیشنٹ نے بھاگنے کی کوشش کی مریض کے بھاگنے کی پوری واردات سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی صاف صاف آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کورونا پیشنٹ نے کھڑکی کے راستے اسپتال سے بھاگنے کی کوشش کی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بھاگتا ہوا وہ کھڑکی سے باہر نکل گیا اس کی کوشش ناکام رہی سیکیورٹی سٹاف جو تھا اس نے اسپتال کیمپس کے اندر ہی اسے پکڑ لیا لیکن یہ جس طرح کی تصویریں ہیں بے حد پریشان کرنے والی ہیں ممبئی کی یہ تصویریں ممبئی کا سائن اسپتال ایک بار پھر بھی بادوں میں ہے سائن اسپتال کے گراؤنڈ فلور پار وارڈ نمبر پانچ میں کوویڈ سینٹر بنا گیا ہے اور اسی وارڈ سے ایک کورونا کا مریض کھڑکی سے کوت کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جس کی تصویریں سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی حالانکہ گھٹنا کے تطکال بعد ہی جب اسپتال کے پریمائیسے سے وہ مریض بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اسی درمیان یہاں پر موجود جو سرکشا کرمی ہیں انہوں نے اسے پکڑا اور واپس سے پکڑ کر پرشاشن کے حوالے کر دیا اس مریض کو دوبارہ کوویڈ سینٹر میں بھرتی کیا گیا ہے اس ماملے میں ممبئی مانگر پالکہ کی طرف سے ممبئی کی میئر نے اس خبر کی پوشتی کی اور بتائے کی دراصل جو مریض ہے وہ مانسک طور پر پریشان ہے اور اس کا علاج چل رہا تھا اور وہاں کورونا سے بھی پیڑی تھے اور اسی وجہ سے اس نے اس حرکت کو کی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کسی کوویڈ سینٹر کے اندر اس طرح کی لاپروہی کیسے ہو سکتی ہے کہ کوئی مریض اسپتال سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کرے اگر ایسی گھٹنائے سامنے آتی ہے تو نشیطور پر کہیں نہ کہیں وہاں کے منیجمنٹ پر بھی سوال اٹھتا ہے